بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو شیخ رشید کی لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ہر ساتھی کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے شکنجہ مزید کسا جا رہا ہے لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں اب کچھ اور چیزیں بھی ہیں ایک جانب تو فواد چودری اس وقت کہاں ہیں انہیں کہاں پر رکھا گیا ہے اور گیارہ بجے عدالت پیش کیا جانا تھا لیکن پیش نہیں کیا گیا بہت سے خدشات ہیں جو اس وقت اُبھر چکے ہیں اور عدالت میں کچھریوں میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ ڈیویلپمنٹس بھی ہیں جبکہ جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف آصف علی زرداری نے بھی اب بازابتہ طور پر محاذ کھول دیا ہے اور آصف علی زرداری نے خاموشی توڑی ہے اور خاموشی جو توڑی ہے یہ آگے چل کر کیا رنگ اختیار کرے گی یہ ڈیویلپمنٹس بھی ہیں اور عمران خان کو گرانے اور عمران خان کو ختم کرنے کا جو منصوبہ ہے عمران خان کو مائنس کرنے کا جو منصوبہ ہے نہ صرف اسے حتمی شکل دے دی گئی ہے میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس منصوبے کی ایگزیکیوشن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور اس سب کے اندر بہت سی اور ڈیویلپمنٹس ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنی ہیں عدالتوں کے اندر بھی بہت کچھ ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر معاملات اس وقت چلے ہیں نوے دن کے الیکشن کے حوالے سے زیادہ ڈیویلپمنٹس ہیں میری کوشش ہوگی ساری ڈیویلپمنٹس جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھ دوں سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ 35 روپے کا پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ ہمارے ملک کے اندر اندھیر نگری چوپٹ راج ہے ریٹ آف دی سٹیٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ اس وقت نون اگزسٹنٹ ہے اور اس وقت ہر چیز اپنی مرضی سے ہو رہی ہے ڈالر اپنی مرضی سے اوپر نیچے جا رہا ہے پٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ لیں کہ اچانک بڑھانی پڑ گئیں پٹرول کی مسنوعات کا بہران تھا لیکن 35 روپے کا اضافہ ہوتے ہی پٹرول کا مسنوعی بہران منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں ختم ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے ظاہری بات ہے ہم سب کو پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اچھا اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم چیز ہے آئی ایم ایف مشن کی آمد ہونی ہے اور کل یعنی کہ منگل سے پاکستان کے دورے سے این قبل حکومت جو ہے وہ پٹرول کی قیمت تو بڑھا چکی ہے لیکن اس سب کے اندر کچھ اور ڈیویلپمنٹس بھی ہیں اور اس سارے معاملے کے اندر پٹرول جو ہے اسے ابھی مزید بڑھانا پڑے گا اور اس سارے معاملے کے اندر پٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ 47 روپے سے 85 روپے جو ہے اس تک مزید اس میں اضافہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یعنی یہ وہ اضافہ ہے جو انہیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے لیے کرنا پڑنا ہے تو آپ ابھی تیار ہو جائیں یہ 35 روپے کا اضافہ جو ہے یہ صرف اور صرف ٹریلر تھا ڈالر دیکھ لیں ڈالر مزید 7 روپے مہنگا ہو کر تقریباً 270 روپے کے تھریش ہولڈ کو اس وقت کر چکا ہے اور تقریباً 279 روپے 50 پیسے پر ڈالر جو ہے اس وقت وہ پہنچ چکا ہے اور اس سارے معاملے پر جو ڈالر کی قیمت ہے اور اس کا ابھی اثر مزید پڑنا ہے اس کا اثر تمام تر چیزوں پہ ابھی آنا ہے آپ ابھی سیٹ بلٹ باندھ کے رکھ لیں اپنی کیونکہ اب یہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان کہتے تھے اب یہ عوام کا بیڑا غر کر کے بھی دکھائیں گے کیونکہ آئی ایم ایف وقت کے دورے سے پہلے ہی حکومت نے بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے 200 سے 600 روپے تک کے اضافی ٹیکسز لگانے کی تیاری بھی کر لی ہے اور نون ٹیکس اقدامات کیے جائیں گے اور اس سب کے اندر ایم ایف کرس پروگرام کی بحالی کے لیے متندد اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت مارکٹ کے مطابق کرنے اور پیٹرولیم مسنوات کے اضافے کی مطالبات اس وقت پورے ہو چکے ہیں اور ڈیزل پر لیوی چالیس روپے کر دی گئی ہے اگلے ماہ اس میں مزید اضافہ متوقع ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اب کہی جا رہی ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کرنی ہے اور ڈیفالٹ کے دہانے پر کون لائے ہے آپ ہی تو لائے ہو کوئی احسان کر رہے ہو ڈیفالٹ سے اس ملک کو بچانے کے لیے خدا کا خوف کریں اچھا ایک جانب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آگئیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو رکھنی ضروری ہیں کیونکہ بہت سے پی ڈی ایم کے ہمی صافی ایک طبقہ ملامتیہ عمران خان کے دور میں ایک ایک روپیہ دو دو روپیہ کا جو اضافہ ہے اس پہ چیخیں ان کی بلند ہو جاتی تھیں انہیں سمجھ نہیں لگتی تھی کہ وہ کہاں کہاں ٹکرے ماریں لیکن اب ظاہری بات ہے وہ سب جو ہیں وہ اس وقت ایسا ایسے اپنی بلوں میں گھسے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کوئی ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہا اچھا یہاں پر کچھ اور ڈیویلپمنٹس بھی ہوئی ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں ایک جانب تو انہوں نے 33 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا کہا ہے تو وہاں پر اب ان کی اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ کامپنا شروع ہو چکی ہیں مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا 33 حلقوں پر زمنی انتخاب لڑنا آئین قانون اور جمہوریت کا مزاک ہے ایک حلقے کے انتخاب پر 4 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے دنیا کے کسی جمہوری ملک میں اس طرح کی تماشے نہیں ہوتے اکتوبر میں بھی خان صاحب نے یہی تماشا کیا تماشا اس ملک کے ساتھ کون کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی جو اسمبلیز ہیں وہ پہلے ڈیزولو ہوئیں اور قومی اسمبلی کے اسطیفے بعد میں منظور ہوئے قومی اسمبلی کے جو سیٹیں ہیں ان کے اوپر تو زمنی انتخابات کا شیڈیول الیکشن کمیشن صاحب نے جاری کر دیا ہے اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لاہور ہائی کوٹ نے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست جو ہے اسے سمات کے لیے مقرر کر دیا ہے لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس جواد حسن نے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات کی جس سلسلے میں پی ٹی آئی کی طرف سے بریسٹر علی زفر پیش ہوئے جبکہ پارٹی رانوما اسد عمر بھی عدالت میں موجود رہے اور اس سب کے اندر پی ٹی آئی نے یہ موقف اختیار کیا کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد گورنر کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہوتا ہے اس پر عدالت نے کہا کہ آپ کی درخواست ہے کہ گورنر کو الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے ہدایات جاری کی جائیں الیکشن نوے دن میں ہی ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ نے اس میں الیکشن کمیشن کو فریق بنانا ہے یہ تمام تر چیزیں ہوئیں اور اس سب کے اندر عدالت نے سوال کیا کہ کیا آپ نے گورنر کو خط لکھا اس پر علی زفر نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ گورنر کو اپنے آئینی فرائز پورے کرنے ہیں اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈھونڈ لیں گے کہ الیکشن کس نے کروانے ہے اور کس کا اس میں عمل دخل ہے اور اس سب کے اندر یہ سمات جو ہے اب یہ کیس سمات کے لیے مقرر ہو چکا ہے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہے اچھا وہیں دوسری جانب متروکہ وقف املاک جو ہیں انہوں نے شیخ رشید کی رہائشگاہ لال حویلی کو بازابتہ طور پر سیل کر دیا ہے ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک عاصف خان ایف آئی اے اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ لال حویلی پہنچے اور شیخ رشید کی رہائشگاہ لال حویلی کے دو یونٹ سمیت سات ارازی یونٹس جو ہیں وہ سیل کر دیئے اور اس سب کے اندر شیخ رشید کو لال حویلی خالی کرنے کے لیے سے پہلے انہوں نے نوٹسز جاری کیے ہیں جس کے بعد شیخ رشید نے اس سارے معاملے کے اندر ان کی طرف سے لال حویلی کے خلاف کارروائی عدالت میں چیلنج کر دی تھی اور اس سب میں لال حویلی کے حوالے سے یہ کیس تو لگا ہوا ہے لیکن جو سٹے آرڈر ہے وہ شیخ رشید صاحب کو نہیں مل سکا تھا اب شیخ رشید نے لال حویلی سیل کرنے کی کارروائی کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے اور انہوں نے اس سب کے اندر لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ ہے اس میں یہ بیسیکلی جو پولٹیکل وکٹمائزیشن کی جاری ہے اور نئے جو سی ایم صاحب ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کا وہ جو عدت والا معاملہ ہے کہ عدت میں نکاح کر گیا اس پہ کچھ علماء کو احتجاج کے لئے نکالا جا رہا ہے ایک شخص کے نکاح کے اوپر انہیں احتجاج کے لئے باہر نکالا جا رہا ہے اور اس سب کے اندر بھی یہ اس وقت امکانات اس وقت ہیں اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو محکمہ وقاف کے ذریعے بیسیکلی یہ احتجاج کروائے جا رہے ہیں مختلف شہروں کے اندر عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ جو ہے اسے واپس اس وقت لانچ کر دیا گیا ہے اور اب تو آگے چل کے زرداری صاحب نے بھی خان صاحب کے خلاف کارروائی کر لی ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں فواد چودری صاحب کے کیس کی ڈیولپمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے سے متعلق کیس میں عبالت نے فواد چودری کو گیارہ بجے پیش کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ بیسیکلی ڈسٹریک اور سیشن کورٹ اسلامباد میں جوڈیشل مجسٹریٹ وقاس احمد راجہ انہوں نے سماعت کی تھی فواد چودری کے وکیل بابا روان فیصل چودری اور فواد چودری کی اہلیہ حبہ چودری عدالت پہنچ گئیں اس کے علاوہ پی ٹی آئی رہنما بھی وہاں پر موجود تھے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سب کے اندر جو فیصل چودری صاحب ہیں فواد چودری صاحب کے بھائی ایڈوکیٹ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ فواد چودری کو کہاں رکھا جا رہا ہے ابھی تک فواد چودری کو عدالت بھی پیش نہیں کیا گیا اب ہم انتظار میں ہیں کہ کب فواد چودری کو عدالت پیش کیا جاتا ہے ہم نے کل فواد چودری پر ممکنہ تشدد روکنے کی درخواست بھی دائر کی تھی ہمیں خدشہ ہے کہ عراست کے دوران فواد چودری پر تشدد کیا جائے گا فواد چودری کا طبی معاینہ کرانے کا بھی عدالت نے حکم دے رکھا ہے فواد چودری کہاں ہیں کسی کو نہیں معلوم اور اس سب کے اندر فواد چودری کے بھائی اور لیگل ٹیم جو ہیں وہ اس کی وجہ سے کافی تشویش کا شکار رہے اور اس سب کے اندر اب یہ بتایا گیا کہ فواد چودری کو تین بجے عدالت میں پیش کیا جانا ہے اس میں بھی اب یہ پتہ نہیں ڈیلیل آتے ہیں کس طرح سے پیش کرتے ہیں فواد چودری ہیں کہاں پہ ان سے کس طرز کی تحقیقات ہو رہی ہیں کس طرز کی تفتیش ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں اس وقت بہت بڑے بڑے سوالیاں نشان ہیں اچھا ایک جانب تو یہ سب ہو رہا ہے وہیں دوسری جانب اب زرداری صاحب نے بھی خاموشی توڑی ہے اور پیپلز پارٹی نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو قانونی نوٹس بھیج دیا ہے اور سابق وزیراعظم عمران خان کو دس عرب روپے ہر جانے کا قانونی نوٹس آصف علی زرداری کی جانب سے بھیجوایا گیا جس میں چودہ دن کے اندر غیر مشروط معافی مانگنے کا کہا گیا ہے اور اس سب کے اندر یہ قانونی نوٹس فاروق ایک چنائک نے بھیجا ہے نائک انڈ اسوسییٹس ایڈوکیٹ انڈ لیگل کنسلٹنٹس کی طرف سے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ستائیس جنوری کو عمران خان نے قومی میڈیا پر خطاب میں آصف زرداری پر الزام لگایا کہ انہیں آصف زرداری کی جانب سے جان کا خطرہ ہے انہوں نے عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے قانونی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے عمران خان کے پاس ٹھو ثبوت ہیں یہ سراسر الزام اور بہتان ہے اس سے کئی شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں لہٰذا عمران خان کو اس پر واضح موقف دینا ہوگا اور ثبوت سامنے لانے ہوں گے نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ عمران خان کی جانب سے معافی نہ مانگنے کی صورت میں شورت کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے اب ایک جانب تو یہ سب کچھ ہے ظاہری بات ہے یہ قانونی نوٹس ہے ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ عمران خان کے پاس اس وقت جتنی انفرمیشن آتی ہے بہت سے لوگ اس کی وجہ سے پریشان بھی ہیں سر پکڑ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو یہ خبریں پہنچاتا کون ہے کہ ان کے منصوبے اور ہر چیز اور کاٹا لگانے ہر چیز بہت سی چیزیں خان صاحب تک پہنچ جاتی ہیں بہت سے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی خان صاحب تک اندر کے پلانز پہنچا دیتے ہیں جسٹ ان کیس آپ یہ سوچیں کہ کہیں آصف علی زرداری صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے کر یا پھر یہ قانونی نوٹس بھیج کر کہیں فس نہ جائیں کیونکہ اگر عدالت میں یہ خود لے کے جا رہے ہیں اب عمران خان کو اور عدالت کے اندر عمران خان کچھ پیش کر دیتے ہیں انہوں نے ابھی تک یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس کیس میں یہ کیا کریں گا اور مجھے نہیں لگتا یہ چودہ دن کے بعد غیری بات ہے کر تو سکتے ہیں لیکن چودہ دن کے بعد اگر یہ عدالت جاتے ہیں اس نوٹس کا جب جواب انہیں موصول نہیں ہوگا خان صاحب کی طرف سے اس کے بعد اصل کھیل شروع ہوگا اور اس کے بعد اصل اننگز شروع ہوگی اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے یہ نام لے کہ بہت سے منصوبے جو ہیں انہیں روکا ہے اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے کہا مجھے دہشتگرد تنظیم مروانا چاہتی ہے عمران خان کے پاس تو کوئی کسی صوبے کی گورنمنٹ ہے عمران خان کو کس نے یہ انفرمیشن دی رانہ صلاح اللہ نے اگلے دن ہی کہہ دیا کہ جی بیرون ملکی ایجنسیاں مروانا چاہتی ہیں یعنی انہوں نے بھی اس طرح سے تصدیق ہی کر دی کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہاتھ ہے جو تخریب کاری کروا کے دہشتگردی کروا کے عمران خان کو مروانا چاہتا ہے یعنی عمران خان کے پاس انفرمیشن تو اتھنٹک آتی ہے اور جان کو بھی خطرہ ہے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے وہ ابھی تک مکمل ریکور نہیں ہوا پچھلے قاتلانہ حملے سے تو اس سب کے اندر سیکیورٹی واپس لے لینا بھی مجرمانہ غفلت ہے اور آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یہ جو نوٹس ہے یہ اب بڑا دلچسپ کیس ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر عمران خان صاحب نے کچھ ایسا پیش کر دیا تو اس نوٹس کے ذریعے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنا بہت خیال رکھے اللہ نگبان پاکستان زندہ بات